اگر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے کیا ہوا میں نے پوچھا یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں سب خیریت تو ہے نا آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر بڑیا کو پھر مارا ہے یہ کہہ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تمہیں کیا وہ اس کی ماں ہے تمہاری نہیں اور پھر بڑیا زبان چلاتی ہوگی بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی میں نے اس کا غم ہلکہ کرنے کے لئے کہا زبان چلاتی ہوگی معاملات میں دخل دیتی ہوگی آپ کو پتہ بھی ہے کچھ اس بیچاری کو فالج ہے اٹھنے بیٹھنے کے لئے سہاری کی موتاج ہے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے بیوی نے تلخی سے جواد دیا اچھا میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے میں نے انجان بنتے ہوئے کہا ہزار دفعہ تو بتایا ہے مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہتا ہے بیوی بولی اچھا چھوڑو ہم کر بھی کہا سکتے ہیں میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی میرا دل کرتا ہے کہ بڑیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لئے میری بیوی نے کہا کیا 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 کہا باغل ہو گئی ہو پرائی مسئیبت اپنے گلے ڈالو گی مجھے اس کی سوچ پر غصہ آ گیا صرف ہفتے بر کے لئے اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا شاید وہ پہلے سے ہی پلان بنا کے بیٹھی تھی اپنی ماں کو ہمیں میں نے کہا اس کی بیوی کئی مردبہ کہہ چکی ہے کہ بڑیا کہیں دفعہ تو ہو نہیں سکتی کتے کسی جان ہے مرتی بھی نہیں بیوی نے کہا اچھا یہ کہتی ہے وہ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لئے کہا بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلوں میں آ بیٹھی اور یہی اس کا اپنی بات منوانے کے لئے خطرناک حملہ ہوتا ہے اچھا جی اب اس بڑیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سمال بھی لوگی میں نے کہا اپنے بچے تو ہیں نہیں میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کرتی کیا ہوں وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رائے گا اس نے اداسی سے کہا ہماری شادی کو دس سال ہو گئے تھے مگر اولاد سے محرومی تھی میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرص نہیں کونسا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پر راضی ہو جائے گا اور اگر راضی ہو گیا تو میں نے سوچا پھر بھی ایک افتے ہی کی تو بات ہے اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو اچانک مجھے خیال آیا اگر بڑیاں مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا یہ تو اور اچھی بات ہے اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا سچ کہتے ہیں عورت بیوقوف ہوتی ہے میں نے دل میں سوچا اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں کچھ بات کرنے کے بہانے اس کے گھر چلا گیا رائنگ روم میں بیٹھا اس نے جھوٹے مو چائے کا بھی نہ پوچھا بہرحال میں نے اپنے پلان کی مطابق اس سے کہا میری بیوی فالش کا قرآن پاک سے علاج کرنا جانتی ہے اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہمارے گھر ہفتہ بھر رہنا ہوگا آپ فگر نہ کریں ہم ان کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں پندرہ بیس دن بھی لگ سکتے ہیں اس نے اور بھی خوشی محسوس کی کہنے لگا حفیظ صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ میری مات ٹھیک ہو جائے بھلے مہینہ لگ جائے اور یوں اس طرح وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی بڑھیا کیا تھی سفید روئی کا گالہ سی تھی جیسے نور کا ایک دھیر لاغر سی کمزور سی جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھوریوں بھرے چہرے پر تحریر تھے آنکھوں کے بشتے چراغ کپ کپ آتے ہونٹ مناسب خوراق اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور بھی زیادہ خراب تھی میری بیوی تن مند دھن سے اس کی خدمت میں لگ گئی اس کے لیے ہر چیز نہیں خریدی بستر کمبل چادریں کپڑے اچھی خوراق اور خدمت سے امہ کے چہرے پر رونک آنے لگی تھی پتہ ہی نہ چلا اور مہینہ گزر گیا پہلے اس کی بہو ہر دو دن بعد آتی رہی پھر چار دن کا وقفہ ہوا اور پھر ہفتے کا امہ کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے دوسرے مہینے میں ایک بار آئی گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی تیسرے مہینے بعد اس نے آنا بند کر دیا میں نے بیوی سے کہہ دیا اب امہ تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے سمالوئے نے بیوی نے خوشی کا اظہار کیا یہ غالباً ساتھوہ مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی یوں امہ صرف ہماری ہی ہو کر رہ گئی ادھر جیسے جیسے امہ کی تیوانائی بحال ہو رہی تھی چہرے پر رونرک اور مسکان آنے لگی تھی ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا ایسا لگتا تھا کہ مجھ پر دھن برسنے لگا ہو سال بھر میں میری تین دکانیں ہو چکی تھی تیسرے سال ہم تینوں میں بیوی اور امہ نے حج کی سعادت حاصل کی ہم نے گھر بھی تبدیل کر لیا امہ ہمارے ساتھ لگ بھگ گیرہ سال رہی ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور میں اور بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے عجب کرامت تو یہ ہوئی کہ امہ کی برکت اور دعاوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد سے نوازا آج امہ ہمارے درمیان موجود نہیں مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی اپنا کھو گیا ہو ہم نے کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا بڑیا کے تخلص کو تبدیل کر کے ہم انہیں امہ پکارتے تھے پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کیسا خواب میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے سب حیران و پریشان کھڑے ہیں ان میں میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں امہ آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی سعیدہ ادھر آم میرے ساتھ تجھے پلے سرات پار کرا دوں میں ان کے ساتھ چلی ہم ایک باغ سے گزرے تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا اور بڑا سا میدان آ گیا تو امہ کہنے لگی بس ہو گیا پلے سرات پار محران ہوئی تو وہ زور زور سے حسنے لگی پھر میری آنکھ کھل گئی مبارکو بھئی بہتی اچھا خواب ہے مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو چلو خیر ہے ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ملی جائے گا جو پلے سرات پار کرا دے اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں بس فرق یہ تھا کہ امہ نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا چل تجھے سعیدہ کے پاس لے چلوں وہ پلے سرات کے پار تیرا انتظار کر رہی ہے تو سامین اکرام یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ